اسلام علیکم یہ ہے جی یورو کا چارٹ اگر ہم دیکھیں تو کل یورو نے تیرہ 35 کے آس پاس کیا ہی بنائے اور اگر ہم آج دیکھیں تو آج تقریباً تیرہ 85 کے ہی لوگ ہمیں نظر آ رہے ہیں تو کل بھی ہمارا جو ویو تھا وہ یورو پر نیگٹیوی تھا اور آج بھی جو ہمارا ویو ہے یورو پر وہ انٹرڈے کے لحاظ سے نیگٹیوی ہے باقی ہم اپنے لیول دیکھ لیتے ہیں سپورٹ آج بھی ہماری بھوئی رہے گی تیرہ 85 سے تیرہ 80 کے ایریا خیاد رہے گے تیرہ 80 یورو کو بریک نہیں کرنا چاہیے اگر یورو نے تیرہ 80 بریک کیا تو یورو میں سیلنگ پریشر دوبارہ سے آ جائے گا جو اس کو تیرہ ساٹھ تیرہ چالیس اور ایون تیرہ سو تک بھی لے کر جا سکتا ہے اگر یورو تیرہ 80 ہولڈ کرتا ہے اس کو بریک نہیں ہونے دیتا تو یہاں سے دوبارہ جو بائرز ہیں اس کی پرائس کو آپ لے کر جا سکتے ہیں یہ ایک بڑا کرٹیکل ایریا ہے اس کو آپ نے ضرور ذہن میں رکھنا ہے اور آدھر سائٹ جو ہماری ریزسٹنس رہے گی یورو میں وہ رہے گی آج چودہ پچاس کی اگر یورو چودہ پچاس بریک کرتا ہے تو دوبارہ سے چودہ 80 پندرہ دس اور پندرہ پچیس تک جا سکتا ہے فیلہار یورو انٹرڈے کے لحاظ سے ویک زون میں چل رہا ہے یہ ہے جی پاؤنڈ تقریباً آلریڈی چھتیس بیس کے لو بنا چکا ہے اور پھر حال آپ کہہ سکتے ہیں کہ چھتیس چالیس کے آس پاس چل رہا ہے تو سیم یورو کی طرح یہ بھی فیلہال ویک زون میں چل رہا ہے تو اس میں ہم اپنی ریزسٹنس اور سپورٹ دیکھ لیتے ہیں آج جو ہماری ریزسٹنس رہے گی اس میں رہے گی چھتیس نوے کی اگر یہ چھتیس نوے بریک کرتا ہے تو دوبارہ سے جو اپنے ہائز ہیں سینتیس تیس اور سینتیس پچاس تک جا سکتا ہے on other side جو ہماری سپورٹ رہے گی آج اس میں ہو رہے گی چھتیس دس کی اگر یہ چھتیس دس یا آپ راؤنڈ فیگر چھتیس سو کہہ سکتے ہیں یہ اگر بریک ہوا تو ویمن دوبارہ سے پینتیس ستر پینتیس پچاس اور پینتیس سو کی طرف جاتا نظر بھی آ سکتا ہے پھر حال پاؤنڈ کا ٹرینڈ بھی انٹرڈے کے لحاظ سے ویکی چل رہا ہے یہ ہے جی یو جے کل ہماری ریزسٹنس تھی چودہ ستر کی جو بریک نہیں ہوئی لیکن آج یہ جو آپ کو کینڈل نظر آ رہی ہیں یہ بینک آف جپان کی مونیٹری پولیسی تھی اس کے بعد ہمیں ایک اس میں اپسائیڈ نظر آیا اور پھر حال آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سو چودہ نوے کے آس پاس یہ چل رہی ہیں تو آج اس میں ہمارے لیول کیا رہیں گے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں جو جے میں جو جے میں آج ہماری ریزسٹنس رہے گی ایک سو پندرہ تیس کی اگر ایک سو پندرہ تیس بریک کرتا ہے تو ایک سو پندرہ پچاس اور ایک سو سولہ تک جا سکتا ہے دوسری سائٹ پر جو جے میں جو ہماری آج سپورٹ رہے گی وہ رہے گی ایک سو چودہ چالیس کی اگر دوبارہ سے ایک سو چودہ چالیس بریک کرتا ہے تو ایک سو چودہ ایک سو تیرہ ستر اور ایک سو تیرہ پچاس تک جا سکتا ہے یو جے فیلحال بھی انٹر ڈے کے لحاظ سے پوزیٹیو زون میں چل رہا ہے یہ ہے جس سلور تقریباً 23 ڈالر کے آس پاس چل رہی ہے تو اس میں جو ہمارے لیول ہیں وہ چینج نہیں ہوئے سیم کروالے ہی لیول ہیں کیا لیول ہیں وہ ہم دیکال کر لیتے ہیں ریزیسٹنس ہماری رہے گی سلور میں 23-35 کا ایریا اگر یہ ایریا بریک ہوتا ہے تو سلور 25 اور 24 تک ہمیں نظر آ سکتی ہے اون ادر سائیڈ جو ہماری سپورٹ رہے گی سلور میں وہ رہے گی سیم کروالے ہی 25 سکتی اگر سلور 22-65 بریک کرتی ہے تو سلور ہمیں 22-50, 22, 21-70 اور 21-50 تک نظر آ سکتی ہے پھر حال سلور کا ٹرینڈ انٹر ڈے کے لحاظ سے وی کی چل رہا ہے یہ ہے جی یو ایس آئل تو یہ تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ راکٹ بنو ہوا ہے جی پچاس سی چالیس کے آس پاس چل رہا ہے تو اس میں ہم اپنی لیول دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری کیا ریزیسٹنس اور کیا سپورٹ رہے گی اس میں آج ریزیسٹنس ہماری رہے گی اس میں 85-80 کی اگر یہ سکوئر یہ کو بریک کرتا ہے تو 86 اور 87 تک جا سکتا ہے اور ادر سائیڈ جو ہماری سپورٹ رہے گی کروڈ آئل میں وہ رہے گی 83-50 کی اگر 83-50 بریک کرتا ہے تو دوبارہ سے 83-82 اور 81 کی طرف جا سکتا ہے فرحال انٹرا ڈے کے لحاظ سے کروڈ آئل پوزیٹیو زون میں ہی چل رہا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولا کریں بہت شکریہ